ورلڈ کپ بھارت نے جیتا اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے پلیئرز ریٹائر ہوگے ویرات کولی روحیت شرما رویندرہ جدیجا یعنی کہ یہ ایسے انڈیا کے سپر سٹارز ہیں جن کا تاریخ میں ہمیشہ نام لکھا جائے گا اور یہ تینوں پلیئرز ریٹائر ہوگے اچھا ویرات کولی دہ گریٹسٹ پلیئر آف آل ٹائم تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا روحیت شرما کیا بھئی یہ کیا کلاس ہے یعنی کہ بیٹنگ میں بات کی جائے تو انڈیا کو اس سے بڑا ٹی ٹونٹی کو اپنر نہیں ملا لوگ سواق کی بات کریں گے لیکن میں روحیت شرما کو سواق سے بھی اوپر رکھتا ہوں اور ایسا کیپٹن کیا لیڈر ہے بھئی کیا آؤٹسٹینڈنگ روحیت شرما لیڈر ہے ایم ایس دونی کے بعد اگر کوئی واقعی انڈیا کو صحیح معنی میں لیڈر ملے تو وہ روحیت شرما ملے اور انڈیا کرکٹ کو اروج پر لے کے گئے اور ورلڈ کپ جتوائے ہیں پھر رویندرہ جہ دیجا کیا آل راؤنڈر ہے آؤٹسٹینڈنگ تینوں پلیئرز ہیں اور تینوں کی جو ورلڈ کپ میں پرفارمس تھی آؤٹسٹینڈنگ تھی اور آور آل جو انڈیا کرکٹ کے لیے انہوں نے سرف کی ہے انبیلیویبل ہے اور کوئی میچ نہیں ہے میں جو سیدھی بات کروں گا کہ بھائی تینوں انڈیا کے سپر سٹار ہیں اور جب تک کرکٹ رہے گی ان تینوں کا نام رہے گا اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں دوستو ایک بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی بات یہ ہے کہ انڈین کرکٹ ان تینوں کو کافی عرصے تک مس کرے گی بہت عرصے تک روہیت اور ورات کا کوئی میچ نہیں ہے اور جو لوگ روہیت ورات پر تنقید کرتے رہے گے روہیت ورات اب انڈیا کا اصل ٹیسٹ ہوگا اب جب نئی ینگ ٹیم آئے گی کیا ینگ ٹیم ان کو ریپلیس کر کے وہ پرفارمنس دے گی جو روہیت ورات دیتے ہیں یہ وقت بتائے گا آپ سب کو دوستو کہ روہیت اور ورات کیا تھے انڈین کرکٹ کے لیے ہیرے کی قدر تب ہوتی ہے جب ہیرہ نہیں ہوتا ڈائیمنڈ کی قدر نا ہمیشہ تب ہوتی ہے جب ڈائیمنڈ آپ کے پاس سے چلا جائے تو روہیت اور ورات اب انڈین کرکٹ سے ریٹائر ہو گیا ہے اور اب ہے ریل ٹیسٹ انڈین کرکٹ کا ہے کہ کیا انڈین کرکٹ روہیت اور ورات کے بغیر بھی کیا ورلڈ کرکٹ میں اروج رکھ سکے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ایک ہیرہ ابھی بھی انڈیا کے پاس ہے اور وہ ڈائیمنڈ نہیں سپر ڈائیمنڈ ہے اس کا نام ہے جسپرید بھمرا کیا بھئی کلاس ہے کیا کلاس ہے انبیلیویور کوئی میچ نہیں ہے جسپرید بھمرا کا آپ سے امیجن کریں سطر دو ورلڈ کپ میں جسپرید بھمرا نہیں تھے اور انڈیا دونوں ورلڈ کپ میں وہ پرفارمنس نہیں دے سکا چاہے وہ پھر دوہزار اکیس کا ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہو یا اکیس کے ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو انڈیا سمی فائنل می نہیں گیا پھر دوہزار بائیس کے ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انڈیا دس وکٹوں سے ہارا تھا سمی فائنل میں اور وجہ جی تھی کہ بمبرہ نہیں تھے انڈیا کے پاس تو بمبرہ اگر فارم میں ہو تو پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے دو دار اکتیس میں بمبرہ وہ کلاس میں نہیں تھے وہ فارم میں نہیں تھے لیکن اب جسپریت بمبرہ تو بھئی انجری کے بعد تو ایسے لگ رہا کہ بمبرہ اور نکھر گئے ہیں کیا بات ہے بمبرہ کی اچھا اب یہ بات جو کرنے آیا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات کرنے آیا تھا صرف ایک ریویسٹ ہوگی دوستو کہ سبسکرائب لازم کریے گا 150 سبسکرائبرز مجھے سے مزید چاہیے ہیں 10K سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب لازم کریے گا میں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ بابر اور رزوان یہ بھی ہماری کرکٹ کے اس وقت ایک سٹار ہے جو اشہا کرو انہ پرفارمنس نہیں دی لیکن ایک سٹار ہے کیا یہ بھی رزبار جوڑی بھی کیا اسی طرح ریٹائرمنٹ لے گی اروج پر اور ان کے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے دوہزار چھبیس انڈیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے اگر تو پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا جاتا ہے تو پھر رزوان اور بابر کو چاہیے کہ بھئی آؤٹ کلاس پرفارمنس دیں اور انڈیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتیں اور پھر ریٹائرمنٹ لیں اس طرح ٹی ٹونٹی کرکٹ سے بھئی آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو انسپیریشن لینے کی ضرورت ہے روہیت اور ورارٹ سے آپ بابر اور رزوان کو انسپیریشن لینے چاہیے یہ میری اپنی رائے ہے کوئی اگر ڈس ایکری کرتا ہے کرتا رہے لیکن میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ بے شک وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے روہیت اور ورارٹ اس وقت لیجنڈ ہیں اور رزوان اور بابر کو انسپیریشن لینے چاہیے اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایسی کرکٹ کھیلیں گے اور ہم بھی پاکستان کو ورلڈ کپ جتوائیں گے اس سوچ سے آئے اور یونیٹی کے ساتھ آئے تو میں یقین سے کہا سکتا ہوں دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہم رہا سکتے ہیں ہم نے ہمیشہ جذبے کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور میں ایک بات کہوں پاکستان کو سب سے زیادہ سیکھنے کے اگر کسی ٹیم سے ضرورت ہے اس کی کمی تھی ہمارے اندر میں مانتا ہوں ہم نے کبھی بھی اس طرح ڈومینیٹ نہیں کیا کسی بھی ایونٹ میں لیکن ہم نے ہمیشہ اگریسیف کرکٹ کھیلی ہے اس ورلڈ کپ میں تو ہمیں بہت ہی شمنگی ہوئی کہ یار ہم یو ایسے سے پہلے ہم یعنی کہ میچ ہم نے ڈراؤ کر رہا ہے پھر ہم سوپر آور میں بھی یو ایسے سے نہیں جیت سکے یہ ہماری کرکٹ کے سٹینڈنڈ ہے بڑا دکھ ہوا تھا تو اب رزوان اور بابر کیا انسپیریشن لیں گے یا نہیں لیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے میں نے کہا دوستو روحیت اور ورات انڈین کرکٹ کے لیے جو کچھ کر کے گئے ہیں تو میں نے کہا پاکستان کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان دونوں لیجنڈ سے حقیقت میں سیکھنا چاہیے شو اچھا لگوا دوستو ویڈیو کا لائک لازمی کریے گا سبسکرائب کریے گا اور اگر آپ کو جو ہے وہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے لازمی دیجئے گا تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ ماتیو دین کے اجازت دیں اللہ حافظ